ہماری 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 جی اسلام علیکم فرس لیکچر میں ہم نے فرس فرس ری کوسٹن کیا تھے آج کے اس لیکچر میں ہم اصسائی کمپلیٹ کریں گے کوسٹن نمبر 4 ہمارے پاس فائنڈ ایکس 10 سکیئر 45 مائنس سکیئر 60 ویریابل ایکس ہے ہم نے فائنڈ کرنا ہے سائن 45 ڈگری کاز 45 ڈگری 10 60 ڈگری اس میں سے جو x ویریابل ہے اس کی ویلی ہم نے فائنڈ آٹ کرنی ہے اب کیا کریں گے 10 جو 45 ہوتا ہے اس کی جو ویلی ہوتی ہے وان ہوتی ہے کاز 60 کی جو ویلی ہوتی ہے وان آور ٹو ہوتی ہے اوپر سکیئر آ رہا ہے اس لئے ہم سکیئر یوز کر رہے ہیں x ہم نے فائنڈ آٹ کرنا ہے اور اسی طریقے سے آپ کے پاس سائن 45 اور کاز 45 وان آور ڈگریوٹ 2 10 60 کی ویریو ڈگریوٹ 3 ہوتی ہے اس کو ہم نے ملٹیپلائے کیا تو 2 ہوا گیا اور یہ 3 انڈروٹ ویسے کے ویسے یہ x ویسے کے ویسے اور اس کا ہم نے LCM لیا تو ہمارے پاس آنسر آیا 3 آور 4 equal to انڈروٹ 3 آور 2 x 2 پر ہم نے کیا کیا ڈگریوٹ کیا تو یہ 2 آ گیا اب ہم نے x کی ویلیو چاہیے x ہم نے وہیں پر رکھا اس 3 کو ادھر آگر ہم نے ڈگریوٹ کر دیا یہ ہمارے پاس آگیا اب دیکھیں جو بیٹے کے نیچے ہے انڈروٹ اس کو ہم نے ختم کرنا ہے تو ہم نے اسی عدد کا ضرب دی ہم نے اور اس کو بھی ضرب دی تو آپ کے پاس یہ آگیا 3 انڈروٹ 3 آور 2 multiply by 3 یہ جب یہ آپ پر ملٹیپلائے ہوں گے بے سیم ہو ملٹیپلائے کے بعد پاور بھی ایڈ ہو جاتی ہیں ہاف یہ ہے ہاف یہ ہے جب ہج LCM لیں گے تو ہمارے پاس اس کا آنسر 1 آ جائے گا تو اس طریقے سے 3 3 سے Cancel تو یہ ہمارے پاس X کی ویلیو آگئے اب question number 5 ہے اور 6 بلکل ایک ہی طرح کے ہیں نو نو جزدیوں میں پار دیا ہوں میں اس میں کچھ کچھ آپ کو سمجھا دوں گا طریقہ طور آپ کو سمجھ لگ جائے گی question number 5 ہے find the value of trigonometric function of the following Quadrant angle Quadrant angle angle سے ہم نے اس کو value معلوم کرنی ہے metric function کی sine کی cause کی chord کی اور اس کے inverse کے بھی یعنی 6 identities ہیں value function آپ نے معلوم کرنی ہے first part ہے اس کے اندر minus pi اب ہم جانتے ہیں we know that 2k pi plus theta equal ہوتا ہے theta کے اب یہ ہمیں theta دیا ہوا ہے یہ ہم نے اور پاس minus theta آگیا اب ہم نے multiple بنانا ہے اب اس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں minus pi کو minus 2 pi plus pi اب یہ کی جو ہے آپ کے پاس یہ 2k pi ہے اب یہاں پر جو k استعمال کیا گیا ہے half minus 1 استعمال کیا گیا ہے یہ minus 1 استعمال کیا گیا ہے اور یہ 2pi ویسے کا ویسے اب یہ آپ کے پاس جو pi آیا ہے یہاں پر جو بھی چیز آئے گی وہ آپ کے پاس equal ہوگی اس function کے جو آپ کے پاس angle theta دیا ہوا ہے minus pi دیا ہوا ہے اب یہ دیکھیں so trigonometric function of minus pi are same as that of pi یعنی کہ جو function minus pi کا ہے وہی function trigonometric function کے اندر جتنے بھی یہ function ہمارے پاس sine cos 10 cot cosecant ان کے اندر اگر minus pi ہو اور pi ہو دونوں آپس میں کیا ہے equal ہیں لیکن یہ quadernal ہے یہ 2pi ہے quadernal میں angle کتنی quantity ہوتی ہے 360 ہوتی ہے اس لئے quadernal کہا گیا ہے اب دیکھیں ہم value put کرتے ہیں sine minus pi وہ ہوگا sine pi اور یہ ہمارے پاس answer 0 آئے گا cos minus pi تو اس کا answer ہمارے پاس minus 1 اور یہ 10 minus pi کو ہم لکھ سکتے ہیں 10 pi ہم نے value نکال لی ہے same ہے یہ تو 10 pi ہمارے پاس 0 cot منفی pi یہ ہمارے پاس undefined ہے کیونکہ اس کا fraction 1 ہے اور اس کو inverse کریں گے 1 0 کسی بھی عدد پر divide ہم کریں تو undefined ہو جاتا ہے یہ ہمارے پاس undefined ہو گیا اس کے بعد sec minus pi اس کو ہم sec pi لکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس minus 1 ہو گیا cos sec minus pi یہ ہمارے پاس cos sec and pi اور یہ undefined ہو گیا کیوں ہو گیا یہ یہ آپ کے پاس cos sec ہے یہ آپ کے پاس sine inverse ہے اس کو ہم الٹائیں گے تو یہ ہمارے پاس one hour zero ہو جائے گا zero کسی بھی عدد پر divide کریں تو وہ ہمارے پاس کیا جاتا ہے undefined ہو جاتا ہے یہ تھا first part اب آگے چلتے ہیں second part میں جل سے سمجھوں گا آپ کو بلکل آسان سے ہے ایک ہی طریقہ آپ نے کرنا کیا ہے یہ فارمولہ یاد رکھنا ہے آپ نے two k two pi plus theta equal to theta اب ہمارے پاس minus pi دیا ہوا ہے اس کو لکھ سکتے ہیں پائی لکھ سکتے ہیں اب اس کو ہم نے multiple ہم نے کیا کرنا ہے two pi multiply by کسی constant یہ k ہمارے پاس integer ہے یہ بلانگ رکھتا ہے z کے ساتھ یہ ہمارے پاس integer ہے اب دیکھیں اس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں minus two multiply by two k ہم نے یہ فارم بنانی ہے اور theta کی value ہم نے یہاں سے نکال لینی ہے تو یہ ہمارے پاس theta آگیا minus three pi کی کا minus three pi کا جو function ہے same ہے وہ pi کے ساتھ ہے اور ہم sine cos secant code اس function کے اندر trigonometric function کے اندر value put کریں گے تو ہمارے پاس answer یہ نکال آئے گا اسی طریقے سے third part third part میں کیا ہے ہمارے پاس five pi our two اس کو ہم کس طرح لکھ سکتے ہیں four pi plus two our two اب اس کو divide کریں گے two pi اور plus half آ جائے گا اس کو ہم کیا کریں گے اسی طریقے سے جو فارمول ہم نے پڑھا ہوگا ہے اس کے مطابق k ہاں پر ہم نے one use کی ہے اور یہ ہمارے پاس جو pi five five pi our two ہے یہ ہمارے پاس سیم ہوگا پائی آف two کے ساتھ اس کی ویلیو آپ نے خود نکال لی ہے سائن کی بھی کو سیکنڈ کی کوز کی اور سیکنڈ کی ٹین کی اور کوڈ کی آپ نے ویلیو خود نکال لی ہے اس طریقے سے fourth part ہے minus nine pi our two اسی طریقے سے آپ نے جو فارمولہ ہے یہ ہم جانتے ہیں اسی کے مطابق ہم نے multiple angle نکالنا ہے جو سیم ہو اب دیکھیں minus nine کو ہم لکھ سکتے ہیں minus ڈویل پائی plus six three pi اب اس کو ڈ کریں گا اس کے بعد three استعمال کیا گیا three multiply two یہ ہمارے پاس six آتا ہے اور یہ ہمارے پاس theta آ گیا اور جو function آپ کے پاس یہ ہے اس کی جو equality three 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 two pi ہے تو آپ اس کے اندر sine secant chord میں آپ نے function آپ کو دیا ہو ہے اس میں put کریں گے تو آپ کے پاس answer آ جائے گا اسی طریقے سے fifth part آپ نے خود کرنا ہے یہ میں آپ کو صرف angle بتاتا ہوں کس angle پر آپ یہ equivalent ہوگا minus 16 pi ہے اس کو ہم 16 کو ہم منفی eight two pi ہم نے بنانا ہے پلاس pi جب یہ equal ہوں اب دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ آگیا اب یہ pi جو ہے یہ equivalent ہوگا minus 15 pi کے اور یہ سے ہم کہتے ہیں quadrantal angles کہتے ہیں اب یہ دیکھیں value نکالیں گے باقی سائن میں cause میں 10 میں کو سیکنڈ میں سیکنڈ میں جتنے بھی ڈیگرومیٹر فنکشن ہے اسی طریقے سے six part ہے six part میں 15 30 ڈگری دیا ہوگا ہے اس کو ہم 14 40 14 لکھ سکتے ہیں پلاس 90 یہ آپ کے پاس 4 سے ملٹیپلائے 360 کو کریں گے تو آپ کے پاس 14 40 آئے گا 90 آپ کے پاس کیا آ جائے گا angle آ جائے گا جو اس کے quadrant angle کے equal ہوگا کے یہاں پر ہم نے 4 استعمال کیا ہے باقی آپ نے sine cause sub function کی آپ نے value خود معلوم کرنی ہے یہ ہمارے پاس question number one کے اندر یہ six جزتہ ہمارا اب کرتے ہم seven part seven part میں کیا ہمارے پاس اب ہم جانتے ہیں یہ ہی ہیں یہ فارمولہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کو اس جیسا بنا کر آپ نے theta کی value نکال لینی ہے پھر آپ نے sine function میں cause function میں 10 function میں function ہمارے پاس value put کریں گے تو ہمارے پاس answer نکل آئے گا اب دیکھیں یہ ہمارے پاس minus two four three zero ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں minus two five six zero plus nine ڈگری اب اس کو یہ ہمارے پاس seven سے multiply ہوگا 360 کو two pi بنانا ہے یعنی two theta بنانا ہے تو یہ ہمارے پاس two theta مطلب two pi لکھ سکتے ہیں two pi 360 سے کس حضر سے multiply تو یہ ہمارے پاس answer آجائے plus theta یہ نکل آیا اب minus 2430 سے جو اس کا equivalent جو ہمارے پاس angle ہے وہ 90 کا ہے اب ہم اس سے value نکالیں گے یہ ہمارے پاس seven ہو گیا اس طریقے سے آپ نے eight سے کرنا ہے اور یہ آپ کے پاس یہاں کی استعمال کیا گیا ہے 58 یہ آپ نے خود کرنا ہے اب دیکھیں nine part میں میں نے لکھ دیا یہ equivalent ہوگا اس کے باقی طریقہ آپ نے خود اس کو کرنا ہے اگر آپ سے نہ ہو سکے آپ مجھ سے پرسائے پر description میں بھی number دیا ہوا ہے اس میں آپ تک کر سکتے ہیں ویڈیو کے اینڈ میں بھی اور شروع میں بھی آپ کو number مل جائے گا دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں question number six بلکل اسی طریقے سے کرنا ہے لیکن value یہاں change ہے صرف اس میں تو میں آپ کو دو جوز کرواؤں گا فسٹ اور last باقی آپ نے خود کرنا ہے کیونکہ یہ جتنے بھی question ایک جیسے ہیں آپ خود کر سکتے ہیں اب دیکھیں first part 390 اب اس کو ہم وہی طریقے سے k2pi plus theta is equal to zero k کیا ہے belong to z انٹین جا رہا ہے اب اس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں ہم نے بنانا ہے 2pi 2pi یہ ہمارے پاس 2pi یا k یہاں پر one استعمال کیا گیا ہے کیونکہ یہ ونس کو multiply کریں 2 کے ساتھ 2pi آئے جائے گا تو function ہمارے پاس 30 30 یعنی 390 کا جو function ہے وہ equivalent 30 ڈگری کیا ہمارے پاس یہ چیز آتی ہے آپ نے اس کے multiple بنانے ہیں آپ نے 360 کو کس عدد سے multiply کریں تو یہ ہمارے پاس پورا پورا آ جائے تو یہ ہمارے پاس جو extra add کریں گے وہ آپ کے پاس angle ہوگا وہ اس کے equivalent ہوگا k یہاں پر minus 3 یوز کیا گیا ہے اور یہ 45 آیا sin 45 cos 45 cos 45 اس طریقے سے آپ نے جتنے بھی function ہے آپ نے خود معلوم کر لینے کوئی بھی مسئلہ ہو question میں جو آپ کو سمجھنا ہے مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں my youtube channel عبدالمجید science academy آپ اس کو search کریں اور یہاں پر باقی جو بھی question وہ آپ کو مل سکتے ہیں اس چینل کو subscribe کریں بیل کا بٹن پرس کریں تاکہ تمام جو آپ کو بروقت مل سکیں السلام علیکم سکتے ہیں مل سکتے ہیں